لیڈیز و جنرمان مل جائے دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈراما سیلیر رکس بسمل کے رائٹر ڈریکٹر اور پروڈیوسر کی ڈراما سیلیر رکس بسمل کو جس سکس نے رائٹ کیا ہے اس کا نام ہے حاشم ندیم اسے ڈریکٹ کیا ہے وجاہت راؤف نے اور اس ڈراما کے پروڈیوسر ہیں شازیہ وجاہت اور مومنہ درید دوستو اب ہم بات کریں گے ڈراما سیلیر رکس بسمل کی کاسٹ میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اداکار عظیم ساجد کی جو ڈرامے میں توقیر احمد کا کردار ادا کرتے ہوئے دیخائی دیتے ہیں ان کی عمر 49 سال ہے اور انہیں ڈراما سیلیر رکس بسمل میں پر اپیسوڈ پروفارم کرنے کے سکسٹی تھاؤزن روپیے دیے جاتے ہیں اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے ایک اور مشہور اداکار کی جنہوں نے ڈراما سیلیر رکس بسمل میں پروفارم کیا ہے جن کا نام ساجد شاہ ہے جو ڈرامے میں شہباز گل کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کی عمر 46 سال ہے اور انہیں پر اپیسوڈ پروفارم کرنے کے پچاس آزار روپیے دیے جاتے ہیں اس کے بعد جو اداکار آتے ہیں ان کا نام ہے شہزاد ملک جو ڈراما سیلیر رکس بسمل میں پیر فضل شاہ کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کی عمر 33 سال اور انہیں ڈراما سیریل میں پر اپیسوڈ پرفارم کرنے کے چالیس ہزار روپے دیے جاتے ہیں اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے ڈراما سیریل کی خوبصورت اداکارہ کی جس کا نام فریہ حسن ہے جو ڈراما سیریل رکھ سے بسمل میں ستارہ کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں ان کی عمر اٹھائیس سال ہے اور انہیں ڈراما سیریل رکھ سے بسمل میں پر اپیسوڈ پرفارم کرنے کے سال ہزار روپے دیے جاتے ہیں دوستو بین عزیر خان نے بھی ڈراما سیلے رکسے بسمل میں پرفارم کیا ہے یہ ڈرامے میں چندہ کا کردار ادا کرتے ہوئے دخائی دیتی ہیں ان کی عمر چوبیس سال ہے اور انہیں ڈراما سیلے رکسے بسمل میں پر اپیسوڈ پرفارم کرنے کے چالیس ہزار روپے ملتے ہیں اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے ایک اور اداکار کی جس نے ڈراما سیلے رکسے بسمل میں پرفارم کیا ہے ان کا نام ہے تہا ہمائیوں جنہیں ڈراما سیلے رکسے بسمل میں کامران کا کردار دیا گیا ہے ان کی عمر 29 سال ہے اور انہیں پر اپیسوڈ پرفارم کرنے کے پنتالیس ہزار روپے دیے جاتے ہیں اب ہم بات کریں گے ڈراما سیلے رکسے بسمل کی ایک اور مشہور اداکار کی جس کا نام فرقان قریشی ہے جو ڈراما سیلے رکسے بسمل میں شہریار ملک کا کردار ادا کرتے ہوئے دخائی دیتے ہیں ان کی عمر 33 سال ہے اور انہیں ڈراما سیلے رکسے بسمل میں پر اپیسوڈ پرفارم کرنے کے ایک لاکھ بیس ہزار روپے ملتے ہیں دوستو سلیم میراج نے بھی ڈراما سیلے رکسے بسمل میں پرفارم کیا ہے اور یہ ڈراما میں نام رات کا کردار ادا کرتے ہوئے دخائی دیتے ہیں ان کی عمر 46 سال ہے اور انہیں پر اپیسوڈ ڈراما سیلے رکسے بسمل میں پرفارم کرنے کے ایک لاکھ روپے ملتے ہیں اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے ایک اور اداکار کی جس نے ڈراما سیریل رکس بسمل میں پرفارم کیا ہے میں بات کر رہا ہوں راشد فیروکی کی یہ ڈراما سیریل رکس بسمل میں سرنگا استاد کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کی عمر 52 سال ہے اور انہیں ڈراما سیریل میں پر اپیسوڈ پرفارم کرنے کے ستر ہزار روپے دیے جاتے ہیں اب ہم بات کریں گے ڈراما سیریل رکس بسمل کی سینئر اداکارہ کے بارے میں جس کا نام نادیا فرا ہے جو ڈراما سیریل رکس بسمل میں سعیدہ کا کردار ادا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ان کی عمر 45 سال ہے اور انہیں ڈراما سیریل میں پر اپیسوڈ پرفارم کرنے کے ستر ہزار روپے ملتے ہیں دوستو گلے رانا نے بھی ڈراما سیریل رکس بسمل میں پرفارم کیا ہے یہ ڈراما سیریل میں انہا جی کا کردار ادا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ان کی عمر 56 سال ہے اور انہیں ڈراما سیریل میں پر اپیسور پرفارم کرنے کے 80,000 روپے ملتے ہیں اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے ڈراما سیریل رکس بسمل کی ایک اور سینئر اداکارہ کے بارے میں جس کا نام ندہ ممتاز ہے جو ڈراما سیریل رکس بسمل میں مین ایکٹر موسیٰ کی ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں ان کی عمر 63 سال ہے اور انہیں پر اپیسوڈ پرفارم کرنے کے 95000 روپے ملتے ہیں دوستو ڈراما سیرل رکس بسمل میں مین اداکاروں میں محمود اسلم بھی شامل ہیں جو ڈراما سیرل رکس بسمل میں پیر قدرت اللہ شاہ کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کی عمر 70 سال ہے اور انہیں پر اپیسوڈ پرفارم کرنے کے 1,30,000 روپے دیے جاتے ہیں اب ہم بات کریں گے ڈراما سیرل کی ایک اور سینئر اداکارا کی جس کا نام جویریہ عباسی ہے یہ ڈراما سیرل کی مین اداکار سکینہ کی والدہ کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں ان کی عمر 65 سال ہے انہیں پر اپیسوڈ پرفارم کرنے کے 1,000,000 روپے دیے جاتے ہیں دوستو اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے ڈراما سیرل رکس بسمل کے مشہور اداکار ساکیب مومن کی جو ڈراما سیرل رکس بسمل میں عیسیٰ کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کی عمر 25 سال ہے اور انہیں ڈراما سیرل رکس بسمل میں پر اپیسوڈ پرفارم کرنے کے 96,000 روپے دیے جاتے ہیں اب ہم بات کریں گے ڈراما سیرل کی مشہور اور خوبصورت اداکارہ زارہ شیخ کی یہ ڈراما سیرل رکس بسمل میں لیلہ کا کردار ادا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ان کی عمر تب تالیس سال ہے اور انہیں پر اپیسوڈ پرفارم کرنے کے ایک لاکھ دس ہزار روپے دیے جاتے ہیں اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے ایک اور مشہور اداکارہ کی جنہوں نے ڈراما سیلر رکس بسمیل میں پرفارم کیا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں انوشیہ باسیگی جو ڈراما سیلر رکس بسمیل میں سکینہ کا کردار ادا کرتی ہوئی دخائی دیتی ہیں ان کی عمر سنتیس سال ہے اور انہیں پر اپیسوڈ پرفارم کرنے کے ایک لاکھ بیس آزار روپے دیے جاتے ہیں دوستو اب ہم بات کریں گے ڈراما سیریل کی لیڈنگ اداکارہ کے بارے میں جو کہ آپ جانتے ہیں کہ سارا خان ہے دوستو سارا خان ڈراما سیریل میں زہرہ کا کردار ادا کرتی ہوئی دخائی دیتی ہیں ان کی عمر اٹھائیس سال ہے اور انہیں ڈراما سیریل رکھ سے بس مل میں پر اپیسوڈ پرفارم کرنے کے تین لاکھ روپے ملتے ہیں دوستو آخر میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل کے مین اداکار کی جن کا نام عمران اشرف ہے یہ ڈراما سیریل رکھ سے بس مل میں موسیٰ کا کردار ادا کرتے ہوئے دخائی دیتے ہیں دوستو عمران شرف کی عمر 31 سال ہے اور انہیں ڈراما سیریل میں پر اپیسوڈ پرفارم کرنے کے تین لاکھ بیس ہزار روپے ملتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہوئی ہوگی آپ نے کومنٹ باکس میں اپنے فیورٹ اداکار کے بارے میں ضرور بتانا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ